موسکار آپ دیکھ رہے ہیں راجہ سبھا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں انکیتہ خبروں کی شروعات کریں گے لیکن سب سے پہلے ایک نظر اس وقت کی سرکھیوں پر کسانوں کی آمدنی دو گنا کرنے کے لکش کے تحت پردھار منتری نرینڈر موڈی نے کیا پی ایم متست سمپتہ یوچنا کا شبھارم سال دوہسار چوبیس پچیس تک اترکت ستر لاکھ ٹن مچھلی اتپادن لکش کہاں گاؤں کے سشکت ہونے سے ہی مضبوط ہوگا بھارت ای گوپالا ایپ کا بھی اتھاٹل اپراشوپتی ایم ونکر نائیڈو نے شکشہ میں اتھاٹل اکرشتہ کے لیے انوشاسن ایک آگرچت اور سمرپت پریاس کو بتایا ضروری سوابی ویویکا نند مانم اتھاٹل سنسطحان کے 21 ستھاپنا دیوس کاریکرم کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کیا سمبودھت کہا شکشن سنسطحانوں کو اپنے بھیتر سماہت کرنے کی ہوگی اب دھارنا بھارت کی سمپربتہ کی اور نگاہ اٹھانے والوں کے لیے بڑا اور کڑا سندے شہر رافل رکشہ منتری راجناس سنگھ کا بیان امبالا ائر بیس پر بھارکی ویوسینہ کے بیڑے میں اور چارک روپ سے شامل ہوا لڑا کو ویمان رافل پرانس کے رکشہ منتری نے کہا رکشہ سمبندھوں کے شرطر میں نیا ادھیائے لکھ رہے ہیں بھارت اور پرانس راچے سبھا میں اپ سبھاپتی پت کے لیے یوپی اے نے آر جیڈی سانسد پروفیسر منوچ کمار جھا کو بنایا امیدوار اینڈی اے امیدوار اور جیڈیو سانسد ہری ونچ سے ہوگا مقابلہ نامانکن کی آخری تاریخ کل چودھا ستمبر کو مونسون ستر کے پہلے دن ہونا ہے اور کووٹ کی نیگٹیو ریپورٹ آنے پر بھی بخار کف اور ساس کی سمسے آوالے مریضوں کا کریں آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ کینڈری سواسے منسوالے اور آئی سی ایم آر نے کورونا کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے سب ہی راجیوں کو جاری کیے دشان نردیش مریضوں کے ٹھیک ہونے کی در ہوئی ستتر دشملہ سات چار پرتیشت مرتیو در گر کر ایک دشملہ چھے آٹھ پرتیشت اور اب دیکھتے ہیں خبروں کو بستار سے کسانوں کی آمدنی اور نریات کو بڑھانے کے مقصد سے پردھان منتری مدد سے سمپدہ یوچنا کی شروعات ہو گئی ہے پردھان منتری مدد سے سمپدہ یوچنا ایک ایسا اگرنیے کارکرم ہے جس میں مدد سے پالن شیطر کے ستت وکاس پر ادھک دھیان دیا گیا ہے اس یوچنا پر بیس ہزار کروڑ روپے سے ادھکراشی نیویش کی جائے گی پردھان منتری نریندر موڈی نے دیجٹل مادھیم سے گروہر کو پردھان منتری مدد سے سمپدہ یوچنا کا شبھارم کیا یوچنا کا مقصد کسانوں کی آئے دوگونی کرنے کی سرکار کے لکش کے تہت مد سے پالنگ شیطر کا نریات بڑھانا ہے اس کے علاوہ بیہار میں مچھلی پالن اور پشو پالنگ شیطروں سے سمپدہ انیک کارکرموں کی شروعات بھی ہوئی پردھان منتری نے کہا کہ جتنی بھی اوجنایاں شروع ہوئی ہیں ان کے پیچھے کی سوچ یہی ہے کہ ہمارے گاؤں 21 سدی کے بھارت آتو نربھر بھارت کی طاقت بنے اوڑجہ بنے بلو ریولیشن یعنی مچھلی پالن سے جڑے کام وائٹ ریولیشن یعنی ڈیری سے جڑے کام سویٹ ریولیشن یعنی شہد اتھپادن سے جڑے کام ہمارے گاؤں کو اور سمرد اور سسکت کریں پردھان منتری مت سے سمپدہ یوجنا اسی لکش کو دھیان میں رکھ کر بنائی گئی ہے آج دیش کے 21 راجیوں میں اس یوجنا کا شبھارم ہو رہا ہے اگلے چار پانچ برسوں میں اس پر بیس ہزار کروڑ روپیے سے زیادہ خرچ کیے جائیں گے اس میں سے آج سترہ سو کروڑ روپیے کا کام شروع ہو رہا ہے اب تک مت سے پالن کشتر میں نیویش کی جانے والی یہ سب سے بڑی راشی ہے اس کا عدیش دو ہزار چوبیس پچیس تک اترکت ستر لاکھ ٹن مچھلی اتھپادن اور نریات سے ہونے والی آمدھنی کو ایک لاکھ کروڑ روپے تک بڑھانا ہے اس کا رکرب میں پردھان منتری نے ای گوپالا ایپ کی شروعات بھی کی جس کا عدیش یہ مت سے پالن مت سے بیج میں ویاپک بہتری سمبندھت بازار اور سوچنا پورٹل کی ویوستہ کرنا ہے پشووں کی اچھی نشل کے ساتھ ہی ان کی دیکھریک اور اس کو لے کر صحیح بیجانیت جانکاری بھی اتنی ہی جروری ہوتی ہے اس کے لیے بھی بیتے سالوں سے نرنتر ٹکلالوجی کا اپیو کیا جا رہا ہے اسی کڑی میں آج ای گوپالا ایپ شروع کیا گیا ہے ای گوپالا ایپ ایک ایسا آن لائن ڈیجیٹل مادیم ہوگا جس سے پشو پالکوں کو انت پشو دھن کو چننے میں آسانی ہوگی ان کو بیچولیوں سے مکتی ملے گی یہ ایپ پشو پالکوں کو اتپادکتہ سے لے کر اس کے سواست اور اہار سے جڑی تمام جانکاریاں دے گا پردان منطری نے یہ بھی کہا کہ اب بھارت اس استطیقی طرح بڑھ رہا ہے جب گاؤں کے پاس ہی ایسے کلسٹر بنیں گے جہاں فوڈ پروسیسنگ سے جڑے ادیوگ بھی لگیں گے اور پاس ہی اس سے جڑے ریسرچ سینٹر بھی ہوں گے یہاں کے پھل چاہے وہ لیچی ہو جردالو آم ہو آملہ ہو مکھانہ ہو یا پھر مدو بنی پینٹیز ہو ایسے انیک پروڈکت بیہار کے جیلے جیلے میں ہیں ہر ایک جیلے کی اپنی پہچان ہے ہمیں ان لوکل پروڈکس کے لیے اور جہاں دا وکل ہونا ہے ہم لوکل کے لیے جیتنا وکل ہوں گے اتنا ہی بیہار آتمنیر بھر بنے گا کورونا مہماری کے دوران ساوڈھانی کے سب ہی اپائے برتنے کی اپیل دہراتے ہوئے پردھان منتری نے کہا کہ اس مہماری کو لوگوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کورونا ویکسین کو وکسٹ کرنے میں ابھی سمیں لگے گا لیکن ساماجک ساوڈھانی اپنا کر اپنے کو سرکشت رکھا جا سکتا ہے پردھان منتری نے ماسک پہننے اور سرکشت دوری بنائے رکھنے پر آدھک زور دیا رویندر سنگھ شیوران راج سبھا ٹی وی اپنا شرپتی ایم وینکہ نائٹو نے آج ویوے کانند انسٹیٹیوٹ آف ہیومن ایکسلنس کے اکیسوے ستھاپنا دیوست کارکرم کو سمبودھت کیا انہوں نے کہا کہ نئی شکشہ نیتی کا مقصد چھاتروں کا ساموہک وکاس کرنا ہے تاکہ وہ جیون کو ہر شیطر میں اپنے لکشیوں کو حاصل کر سکے اپنا شرپتی نے سوامی ویوے کانند یاد کرتے ہوئے کہا کہ ان کی شکشہ آج بھی سب کو راہ دکھا رہی ہے اپنا شرپتی ایم وینکہ نائٹو نے کہا کہ ششتہ کی طرح طرف بڑھانا ہماری شکشہ پناہلی کا اہم حصہ ہونا چاہیے اور اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے دیش کے سیکشڑک سنسطانوں کو اسے اپنی سنسکتی میں چامل کرنا چاہیے اپنا شرپتی نے نئی شکشہ نیتی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہیں امید ہے کہ اس کے ذریعے دیش 21 سدی کے لکشوں کو حاصل کر پائے گا انہوں نے کہا کہ نئی شکشہ نیتی دیش میں گیان اور انویشن حب بنانے میں مددگار ثابت ہوگی اپنا شرپتی نے سوامی ویویکا نند کی شکشہوں اور وچاروں کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ان کی شکشہ اور سوچ آج بھی دنیا کو راحت دکھا رہی ہے بیونت سوچے دیو چند اور ان لوگا بھی کلا یا را تعلید ہے اور امیارات کا اینجا نخوبی آشد ہے مجھے ہوتے ہیں اپر مقارب سیرا الے اژیوال را تصورہ انجارید ہے مجھے ہوتے ہیں już ہوتا ہے چینا دلی اس مجھے گائیں ے دلی کارمانی پر مجھے گیزید ہے نگا نبالی کارمانی پاکا کسید ہے ہمیں آپ کو أننجبری ہے ہمیں گا نجد طورہ کیا اس وقت دیش میں نو آچار کو بڑھاوا دینے ادیم شیلتا کی شمتا کو پروساہد کرنے اور ہمارے دیش کی سمردی ویراست کے بارے میں گہن جاگرکتا کی ضرورت ہے نو آچار کو پروساہد کرنے پرساہد کرنے پرساہد کرنے جس طرح کا محول بنایا گیا ہے اس کے لحاظ سے رافیل ویمانوں کا بھارتی وائیو سینہ میں شامل ہونا بہت اہم ہے بھارتی وائیو سینہ کیلئے گروہر کا دن ایتیہا سکھ رہا کسی بھکشیتر میں شکتی سنتولن کو بدلنے کی طاقت رکھنے والا رافیل گروہر کو بھارتی وائیو سینہ کے بیڑے کی شان بن گیا رافیل ویمانوں نے بھارت کے سوہ دیشی لڑا کو ویمان تیجس کے ساتھ سکھوئی ویمانوں کے ساتھ تالمیل بٹھاتے ہوئے جوہر کا اپرداشن کیا لڑا کو ویمانوں کی گونج کے بیچ بھارت کی دھارمک ایکتہ کی آواز بھی بلند ہوئی ہندو مسلم سکھ اور عیسائی چاروں دھرموں کے دھرمگوریوں نے مل کر ماحول کو خوبصورت رنگ دیا اور ان پویتر سنسکاروں کے بعد رافیل ویمان بھائیو سینہ کے گولڈن ایرو سکوارڈن میں ویدھوت شامل کیے گئے اس موقع پر رکشہ منتری راجنات سنگھ نے چین اور پاکستان کو پروکش روپ سے کڑا سندیش دیا انہوں نے کہا کہ رافیل ویمانوں کا بھارتی ویو سینہ کا حصہ بننا بھارت کی سمپربتہ کی اور نگاہ اٹھانے والوں کے لیے بڑا اور کڑا سندیش ہے آج ان کا انڈکسن پوری دنیا خاص کر ہماری سمپربتہ کی اور اٹھانے والوں کے لیے ایک بڑا اور کڑا سندیش ہے ہماری سیماؤں پر جس طرح کا ماحول حال کے دنوں میں بنا ہے یا میں سیدھا کہوں کہ بنایا گیا ہے ان کے لحاظ سے یہ انڈکسن بہت ہی اہم ہے یہ اپنی سیمائی سرکشہ اور شیطری اخندتہ کو بنائے رکھنے کے لیے سرکار کی کمیٹمنٹ کا بھی ایک بڑا ادھاران پرستد کرتا ہے رکشہ منتری راجنات سنگھ کے ساتھ فرانس کی رکشہ منتری فلونا پالی بھی سماروں کی مکہ آتی تھی تھی ان کے ساتھ کارکرم میں دوسروں ایوییشن کے ادھیاکشو اور مکہ کاریکاری ادھکاری ایرک فرائپیا بھی موجود رہے فرانس کی رکشہ منتری نے اس موقع کو دونوں دیشوں کے لیے ایک اپلا بھی بتایا انہوں نے کہا کہ بھارت اور فرانس مل کر رکشہ سمبندوں کا نیا ادھیائے لکھ رہے ہیں 36 رکشہ منتری 36 رکشہ منتری means a lot in military terms it means that India will acquire a world class capability truly among the best in the world that will give your air force an incredible sovereign tool in strategic terms it means India will have an edge over the entire region to defend itself and protect its people it's good for a democracy to be able to have this capability for defense in order to be sure of the peace 27 July کو France Ambala के Y-Sanik Addee पर पहुँचा था Bureau Report राजे सभा टीवी और इसी के साथ यहां रुकिंगे एक छोड़े सब ब्रेक के लिए जल्द हासिर होंगे आप बने रहिए राजे सभा टीवी के साथ गटम प्राचीन दक्षन भारतिये तालवाद्य जब बचता है तो स्रिष्टी के पांच तत्वों धरा, जल, वाईयो, अक्नी और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस, घटम पर उंगलियों और हतेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर्दरंग पैदा करती है अद्भत ताल अब रेके बाद खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं राचे सभा, उप सभापती पत के चुनाव के लिए आरजेडी सांसत प्रोफेसर मनोश कुमार जा यूपिय के उम्मीदवार होंगे मौनसून सत्र के पहले दिन 14 सितंबर को उपसभापती का चुनाव होना है वो कल कई विपक्षी दलों के नेताओं की मौझूदकी में सचिवाले में नामांकन दाखिल करेंगे 11 सितंबर याने की कल नामांकन का आखरे दिन है सत्ता पक्ष एंडिये की ओर से जेडियू सांसद हरीवंच को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया गया है बुदवार को उनकी ओर से नामांकन प्रस्ताब दाखिल किया गया था हालकि सरकार ने इस पत के लिए आम सहमती बनाने की कोशिश की थी लेकिन कॉंगर्स ने इसके लिए विपक्ष की ओर से उम्मीदवार उतारने का एलान किया था मौनसून सत्र के दौरान राचिस सभा में सांसदों के बैठने के लिए की गई विशेश व्यवस्था के चलते वोटिंग के स्थिती में इस बार परचियों का सहारा लिया जाएगा और मत विभाजन परचियों के मात्यम से मददान होगा उचसदन में वैसे तो आटोमेटिक वोट रिकॉर्डर की सुविधा है सांसदों के लिए कोई निश्चित सीट या मत विभाजन संख्या नहीं होने के कारण सचिवाले को ये विवस्था करनी पड़ी है मददान के स्थिती में परचियों पर मत विभाजन संख्या की जगह सांसदों को अपना नाम, तारीक और अपनी पहचान पत्र संख्या लिखना होगा ये परचिया एक साथ बैठक के तीनों इस्थानों पर वित्रिद और एकत्रकर राज्य सभा के सदन पर मौजूद अधिकारियों को सौपी जाएगी इससे परिणाव में थोड़ा समय लगेगा राज्य सभा के कारिय संचालन नियम और प्रक्रिया के नियम 252 से 254 में मत विभाजुन के लिए चार प्रक्रियाएं दी गई हैं संसत की विज्ञान प्रोध्योग की परियावरन वन और जल वायू परिवर्तन संबंधी स्थाई समिती की आज साथवी बैठक हुई हालकि समिती डी एने प्रोध्योग की विधेयक 2019 पर रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दे पाई संसत जैराम रमेश की अध्यक्षिता वाली समिती की बैठक आज संसत परिसर में हुई इसमें ड्राफ्ट रिपोर्ट के बाकी हिस्सों पर विचार किया गया लेकिन काम पूरा नहीं होने के कारण समिती की और बैठक होंगी समिती की इस बैठक में बायो टेक्नलोजी, विभाग के सचिव और विधी और न्याय मंत्राले के प्रतिनी धी भी समिती के सहयोग के लिए मौचूद थे समिती को राज्यसभा सभापती एम वेंके अनाइटू ने 15 अक्टूबर 2019 को ये एहम विध्यक परताल के लिए स्वापा था विध्यक में एक राष्ट्रिय डिने डाटा बैंक स्थापित करने और कई दूसरी व्यवस्थाओं का प्रस्ताव भी है कोरोना संकट को देखते हुए संसत के मौनसून सत्र के लिए विशेश इंतिजाम किये गए हैं लोगसभा के अध्यक्ष ओम पिरला ने कहा है कि सत्र के दौरान सदस्यों के लिए परियाप्त व्यवस्था की गई है ताकि वो समाजिक दूरी और कोविट-19 प्रोटोकॉल का पालन कर सके मौनसून सत्र के दौरान लोगसभा की 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक लगातार 8-18 बैठके होंगी गुरुवार को संसद परिसर में मीडिया से बाक्षीत करते हुए लोगसभा अध्यक्ष ने बताया कि सत्र के दौरान सदस्य मोबाइल एप के जरिये अपनी उपस्थती दर्श करा पाएंगे ये एप तभी काम करेगा जब वो संसदी परिसर के अंदर होंगे सदन की कारियवाही के दौरान लोगसभा में 257 सदस्यों विजिटर्स गैलरी में 172 सदस्यों और बागी सदस्यों के राज्यसभा में बैठने की विवस्था की गई है इसके लिए दोनों सदनों के बीच आडियो वीडियो सविधा भी होगी हम अधिक्तम विधाई कारे और जलन पुद्धों पर चर्चा कर सकें इसके लिए शनिवार रईवार को भी सत्र होगा ये सत्र एक प्रिस्त्य में होरा है इसलिए इसके व्यापक इंतिजाम भी किये है और सामाजिक दूरी से सभी मानने सदश्य बेड़ते हुए अपनी बात को कह सके उसके भी व्यापक इंतिजाम किये गये है 14 सतंबर से शुरू हो रहे मौसूल सत्र के पहले दिन लोकसभा की बैठग सुभा 9 बचे से दुपहर 1 बचे तक होगी 15 सिदंबर से निशले सदन की बैठग दुपहर 3 बचे से शाम 7 बजे तक होगी 2020 के संसद का मानसून सत्र अपने आप में काफी अनोखा साबित होने वाला है भारतिये संसद के इतिहास में पहली बार होगा कि लोकसभा के सदत से लोकसभा के अलावा राजी सभा में बैठेंगे پترکاروں کے بھی بیٹھنے کی بیوستہ ہے ان کی پریس گیلری میں لیکن سنکھیا پہلے سے کم ہوگی لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان تمام ویعودھانوں کے بعد بھی سنسد اپنے آپ میں کافی سکارات مک ایجنڈے کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے اور سم ویدھانی کی جو پراؤدھان ہیں انہیں پورا کیا جا رہا ہے راجی سبھا ٹیلی بیجن کے لیے دلی سے میں اخیلے سمن اور اب بات کرونا وائرس سے جڑی خبروں کی بھارت میں ایک دن میں کوویٹ نائنٹین کے سروادھک پنچانوے ہزار سے زیادہ نئے ماملے سامنے آنے کے بعد دیش میں سنکرمنٹ کے ماملے بڑھ کر چوالیس لاکھ کے پار ہو گئے ہیں وہی پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار ایک سو بہتر لوگوں کی موت کے بعد مردکوں کی سنکھیا بڑھ کر پچھتر ہزار کے پار ہو گئی ہے کیندری سواست منترالے کے مطابق دیش میں پچھانوے ہزار ساس سو پینتی سے زیادہ کرونا سنکرمنٹ کے ماملے سامنے آئے ہیں اس سے کوویٹ نائنٹین کے کل ماملے چوالیس لاکھ پینسٹھ ہزار آٹھ سو تریسٹھ ہو چکے ہیں سواست منترالے کے مطابق مرتی در گر کر ایک دشملو چھے آٹھ پرتیشت ہو گئی ہے وہی مریضوں کی ٹھیک ہونے کی در ستتر دشملو ساتھ چار پرتیشت ہے منترالے کے اوٹ سے جاری آکڑوں کے مطابق اب تک چونتیس لاکھ اکتر ہزار ساس سو تیراسی لوگ سنکرمنٹ مکت ہو چکے ہیں جبکہ نو لاکھ انیس ہزار اٹھارہ مریضوں کا علاج جاری ہے جو کل ماملوں کا بیس دشملو پانچ آٹھ فیصدی ہے آکڑوں کے مطابق کورونا سے دیش میں اب تک پچھتر ہزار باسٹھ لوگوں کی موت ہو چکی ہے وہیں آئی سی ایم آر کے مطابق دیش میں نو ستمبر تک پانچ کروڑ انتیس لاکھ چونتیس ہزار چار سو تیتیس نمونوں کی کوویڈ نائنٹین کے لیے جانچ کی گئی ہے جن میں سے گیارہ لاکھ انتیس ہزار ساس سو چھپن نمونوں کی جانچ بودھوار کو ہی کی گئی بیرو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی کورونا وائرس کو لے کر کیندری سواستی منٹرالے اور انڈین کانسل آف مادیکل رسرچ نے سب ہی راجیوں اور کیندر شاست پردیشوں کو چٹھی لکھی ہے ان میں ریپیٹ اینٹیجن ٹیسٹ میں نیگٹیو آنے والے بخار کف اور ساس کی سمسیہ والے مریضوں کو انیواری روپ سے آٹی پی سی آر ٹیسٹ کرانے کے لیے کہا گیا ہے سواستی منٹرالے اور آئی سی ایم آر کا مانا ہے کہ ایسا کر کے زیادہ سے زیادہ کورونا مریضوں تک پہنچا جا سکتا ہے اور انہیں اس سنکرمنٹ سے بچایا جا سکتا ہے دراصل اینٹیجن ٹیسٹ میں نیگٹیو پائے جانے کے بعد مریض کو نیگٹیو مان لیا جاتا تھا وہی اینٹیجن ٹیسٹ میں پوزیٹیو ٹیسٹ پائے جانے پر آٹی پی سی آر ٹیسٹ کے مادھیم سے کورونا وائرس کی پسٹی کی جاتی تھی پچھلے دنوں جس طرح سے کورونا کے ماملوں میں اچھال آیا ہے اسے دیکھتے ہوئے سرکار نے آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ کرانے کے لیے چٹھی لکھی ہے روس کے راجدھانی موسکو میں آج ودیش منٹری ایس جیشنکر کی ملاقات چین کے ودیش منٹری وانگی سے ہوئی اس بات چیت میں روس کے ودیش منٹری سرگئی لاورو بھی شامل ہوئے غور طلب ہے کہ ودیش منٹری جیشنکر سنکھائی کوپریشن آرگنائیجیشن کے ودیش منٹریوں کی بیٹھک میں حصہ لینے کے لیے موسکو میں ہے ودیش منٹرالے نے فیلحال اس بیٹھک کے دوران کوئی بات چیت کا ویورن نہیں دیا ہے اس کے پہلے بھارت، روس اور چین کے ودیش منٹری الگ سے آر آئی سی کی بیٹھک میں بھی شامل ہوئے دوپہر کے بھوچ پر آیوجت اس بیٹھک کی ادھیاکشتہ اور میزبانی روس کے ودیش منٹری سرگئی لاوروہ نے کی بیٹھک میں کووید مہاماری کے سندرب میں تینوں دیشوں کے بیچ سہیوں کے مددوں کے علاوہ ان یہ اہم مسئلوں پر چرچہ ہوئی روس کی رازدھانی موسکو میں آج شنکھائی کوپریشن آرگنائیجیشن کے ودیش منٹریوں کی آپچارک بیٹھک ہوئی اور اس بیٹھک میں بھارت کے ودیش منٹری ایس جیشنکر نے حصہ لیا اور اس بیٹھک میں بھاگ لینے والے دوسرے دیش تھے چین، روس، پاکستان، قزاکستان، کرگستان، تجاکستان اور ازبیکستان اس موقع پر شیطری اور انتر راشری مہدو کے مددوں پر چرچہ کی گئی ساتھی بیٹھک میں ایسیو دیشوں کے راشر ادھیاکشوں کے نکٹ بھوشی میں ہونے والے سمیلن کے مساعدے پر بھی چرچہ کی گئی اس سے پہلے بدھوار کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ایسیو کے ودیش منٹیوں کو روس کے راشرپتی والادی میر پوتیل نے سمبودھت کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آتنکباد ایک بڑا خطرہ ہے اور نشیلے پداتوں کی تسکری اور سنگٹت اپراد دنوں دن بڑھ رہے ہیں انہوں نے خاص کر افغانستان، مدھیپورو اور ادھری افریقہ کی ستھی پرچنتہ جتائی چنگھائی کوپریشن اورگنائیجیشن کا گٹھن دوہسار ایک میں کیا گیا تھا بھارت دوہسار پانچ میں پریویکشک کے روپ میں اس سموہ کا حصہ بنا اور دوہسار سترہ میں اس کا بقاعدہ سدسیب بن گیا پردھان منتری نرین موڈی نے جاپان کے پردھان منتری شنجوابے سے آج ٹیلی فون پر بات چیت کی پردھان منتری نے دونوں دیشوں کے بیچ سمبندھوں کو مضبوط بنانے کے لیے جاپان کے پردھان منتری کی وچن بدھتا اور نیتتو کے لیے ان کے پرتی آبھار بیخت کیا بات چیت کے دوران دونوں نیتاؤں نے بھارت جاپان ویشیش سامرک اور ویشوک ساجداری کے دھانچے کے انترگت ممبئی اہمدباد بولیٹ ٹرین پریوچنا سمیت ویبھنس سہیوک کاریکرموں کی پرگتی کی سمکشہ کی دونوں نیتاؤں نے اس بات پر سہمتی جتائے کہ بھارت اور جاپان کے بیچ مضبوط اور چرستائی ساجداری کوویٹ مہاباری کے بعد کے دور میں ویشوک سمودھائے کے لیے نیا راستہ تیار کرنے میں بہت پپون بھولک کار نے بھائے گی محمق لہے There was a telephone conversation between PM and Prime Minister Shinzoo Abe of Japan PM expressed gratitude to PM Abe for his personal leadership and commitment in enhancing the strategic partnership that we have with Japan which covers several domains پردھان منتری نارند موڈی نے سعودی ارب کے کنگ سلمان بن عبدال عجیز الساد کے ساتھ فون پر باتشیت کی دونوں نیتاؤں نے COVID-19 مہاماری کے سندرب میں ویشوک چنوٹیوں پر ویچار ساجہ کیے ٹیلی فون پر ہوئی اس وارتہ کے دوران پردھان منتری نے G20 دیشوں کی بیٹھک کی ادھیاکشتہ کرنے اور کشل نیتتو دینے کے لیے سعودی ارب کی سرہانہ کی پردھان منتری موڈی نے سلطان سلمان کو کرونا مہاماری کے دوران پرواسی بھارتیوں کی مدد کرنے کے لیے وشیش شکریہ کہا دونوں نیتاؤں نے سہمتی پرکٹ کرتے ہوئے کہا کہ G20 کے اس طرح پر کی گئی پہلوں سے مہاماری کے لیے سمنویت پرتیقریہ کو پروچساہن دینے میں سہایتہ ملی ہے تیلکو سہتیکار وشیش شکریہ نارائن کی ایک سو پچیسوی جائنتی پر ان کو یاد کیا انہوں نے کہا کہ ماتر بھاشا بھاتی سنسکتی اور پریہ ورن کی رکشہ اور سنرکشن کرنا تیلکو سہتیکار وشیش شکریہ نارائن کو سچی شدھانجلی ہوگی کبھی سمرات کہے جانے والے تیلکو سہتیکار وشیش شکریہ نارائن کی ایک سو پچیسوی جائنتی پر وشیش شکریہ پیٹھ دوارا آئیوچت کاریکرم میں اپراشترپتی ایم ونکی اینایٹو نے اپنے زمبودھن میں ماتر بھاشا کے استعمال پر زور دیا انہوں نے نئی شکشہ نیتی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوشل اور گیان پر آدھارت ہے اور ویشوک مان دنڈوں کو دھیان میں رکھ کر بنائی گئی ہے ماتر بھاشا کے مہدو کو لے کر اپراشترپتی نے کہا کہ ماتر بھاشا کے ذریعے کوئی بھی بھاشا بہت جلد سیکھی جا سکتی ہے اپراشترپتی ایم ونکی اینایٹو نے وشونات ستیا نارائن کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ساہت یا کینوز پر بہت بڑا تھا جس پہ اپنیاز آلوشناتماک رچنائیں کویتائیں مہاکاب یا ناٹک گیت اور چھند شامل تھے انہوں نے کہا کہ ان کے ساہت نے یواؤں پر گہرہ اثر ڈالا ہے اور اسے کے ساتھ اس بولٹ میں فیلحال اتنا ہی آپ جڑے رہیے راجہ سبھا ٹی وی کے ساتھ موسیقی